ایسی یہ دنیا کیوں ہے ارے مہک کو چھوڑیے آپ تو اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں بتاتے آپ ٹھیک ہیں نہیں ہیں کیا حال ہے آپ کا کچھ نہیں اس بار ماف کر دیجئے آگے سے ایسی غلطی نہیں ہوں گی زائنے خدا حافظ خدا حافظ ڈاکٹر صاحب کا فون تھا ہاں مہک کی خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کتنا خیال لگتے ہیں نا مہک کا ماشاءاللہ ڈاکٹر تو اچھے ہیں انسان بھی بہت اچھے ہیں میں دیکھتی ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم پیر بابا کے مزار پر کے تھی ملائے وہاں خادم نے یہ دھاکا دیا بیٹیا کہ مہت میں ماننے کے لیے آہا کیوں دیا بری نظر سے بچانے کے لیے اور آئی بھلا کو ٹھائرنے کے لیے بیٹیا اس کی کمہ میں باندھو آپ نے اس کی لیے اتنا کیا ہے آپ ہی باندھیجے ہاں ہاں آپ ہی بان دیئے آئیے بیٹھے تو صحیح آنٹی آپ کی شوہر کا پتہ چل گیا نہیں لگتا ہے مرزا صاحب بھول گئے اگر انہیں یاد ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتے اب بس انہیں کا سہارہ ہے پھولے نہیں ہیں شاید کام میں مصروف ہیں میں انہیں یاد دلوا دوں گی آپ کے شوہر آپ کو ضرور بل جائیں گے آنٹی لیکن وہ آپ کو چھوڑ کر چلی کیوں گئے پتہ نہیں شاید مجھ سے کوئی پھول ہو گئی ہوگی جب ہم لوگ دلی میں تھے بہت خوش تھے ایک دن اچانک وہ میری بچہ کو لے کر چلے گئے آپ کا اور کوئی نہیں ایک بچپن کے سہلی ہے اور اب آپ لوگ دیکھیں آپ بلکل فکر مت کیجئے میں آج ہی مرزا صاحب کو یاد دلوا ہوں گی انشاءاللہ آپ کے شوہر ضرور مل جائیں گے مجھے آپ کو ایک تکلیف اور دنی تھی تکلیف کس بات کی کہیئے نا اس شہر میں نہیں ہوں میں یہاں کی راستوں سے واقف نہیں ہوں مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی اگر آپ کو اتراز نہ ہو تو آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں اہاں ضرور شوک سے چلیئے اچھا ہینا چلتے ہیں خدا آپ سے زانتے ہیں خدا آپ سے اچھا ہی نگمہ گئی یہاں سے بھائی ہمیں تو بڑی وحشت ہوتی اس سے آپ کو تو ہمدردی ہونی چاہیے ان کے ساتھ ان کا شوہر جو چلا گیا ہے اللہ جانے کیا پتہ خود ہی نے بھگا دیا ہو بھائی 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 تو بھائی 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 خود پورди پورک پور Incredible کیا بات ہے ڈاکٹر یہ اتنی زور سے چیکھی جا رہی تھی چپ ہی نہیں ہو رہی تھی don't worry ابھی پتہ چل جائے میری تو جان ہی نکل گئی تھی یہ کیا کر رہا ہے ریلاکس دودھ پیتے بچے کو کبھی کبھی گیس ہو جاتا ہے گیس کی بجے سے اس کا پیٹ پھول گیا تھا یہ دھاگا اسے چوب رہا تھا بس اتنی سی بات آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مہک میری بیٹی جیسی ہے کیونکہ ہاں تو بیٹی مہک کیسی ہے میرے مطلب ہے آپ روتی تو نہیں نہیں ابو پھر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مہک کی اس حالت کے ذیمہ دار وہ نغمہ ہے مجھے لائیں تھی نا دھاگا اس دھاگے میں ضرور کوئی کالا جادو رہا ہوگا پیر بابا کو تنامی جھوٹ موڑ کہہ دیا گھا دی جان اکر وہ دھاگا نہیں نکالا گیا ہوتا نا تو اوہ اللہ چاہنے کیا ہوا ہاں ہاں پتا ہے پتا ہے زیادہ بولنا زہد کیلئے اچھا نہیں ہوتا لیکن اتنا پھر بھی کہیں گے سچائی ہمیل شاہ کروی ہوتی ہے تم لوگ شہر والے بھلے ہی جادو ٹونے بھی یقین کرو نہ کرو لیکن ہمارے گوہ میں تو اس سے گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں اوہ بابا اللہ کی پناہ موئے ایسا کرنے والوں کو خدای خوف بھی نہیں ہے بھاوی جان اس دھاگے کا توڑ تو ہمیں لانا ہی پڑے گا یعنی کہ نغمہ یہاں آئی تھی ہاں ابو کیوں کیا کہا انہوں نے اس کی تو ایک ہی فریاد ہے اس کا شوہر مل جائے اور سنی آپ نے اس کی مدد ابھی تک کیوں نہیں کی ہاں ابو نغمہ آنٹی اپنے شوہر کو لے کر بہت پریشان ہے اور پھر ان کے شوہر آپ کے دوست بھی تو ہے نا آپ کا تو فرض بنتا ہے ان کو ڈھونڈ نکالنا بیٹے اب دنیا بہت بڑی ہے کسی ایک آدمی کو ڈھونڈ نکالنا اتنا آسان نہیں میں دیکھتا ہوں ہلو اسلام علیکم مسیس مرزا دوالے خون سلام نغمہ بیگم آپ کی بڑی لمبیوں ہے ابھی آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا کیا کہ آپ یہ شوہر نہیں میرا شوہر مچھے ملے گا یا نہیں آپ خود ہی ان سے پوچھ لیچے نغمہ بیگم کا پھون ہے ہلو ہاں تو مرزا صاحب کیسی کٹ رہی ہے مجھے پتا چلا کہ آپ یہاں آئیں تھی یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہوا کیوں ڈرتے ہو مجھ سے کھل کر بات کرنے سے ہاں ڈرنا بھی چاہیے میں چیزی ایسی ہوں دیکھیں دراصل آپ کو فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اری ضرورت کیسی نہیں ہے تم تو فون کرتے نہیں ہو سوچا میں ہی فون کر لوں بیٹی سے ملنا ہے یا نہیں ہاں جی ضرور ضرور مجھے بھی آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنے ہیں کہو تو میں ابھی گھر آجاؤں جی نہیں میرے خواہ سے اگر ہم آفیس میں ملیں تو بہتر ہوگا نہیں مرزا ہم بزنس تھوڑی کر رہے ہیں ہم کہیں اور ملتے ہیں کافی شاپ میں کیسے رہے گا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی مرضی مرزا تم نے ابھی میری مرضی جانی کہاں ہے ٹھیک ہے شام کو ملتے ہیں کافی شاپ میں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گا جانتے ہو نوا بھرزا میں نے تمہیں یہاں کیوں گلایا ہے پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ایک وہ وقت تھا جب ہم لوگ لا ہمیشہ ملہ کرتے تھے ہاں اب تمہارے پاس پہلے سے زیادہ دولت ہے میں تمہیں صرف دولت دے سکتا ہوں اب میں شادی شدہ ہوں میری بیوی ہے ایک بیٹی اور سوسائٹی پہ میری عزت ہے یہ عزت تو میں چاہتی ہوں اب یہ ممکن نہیں کیوں کیوں ممکن نہیں ہے ایک آگلی کے دو بیویاں نہیں ہو سکتے اکمات میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا لیکن ایسا ہو نہیں سکا اور اس کے لئے میں ذمہ دار نہیں ہوں حالات نہیں کچھ ایسے تھے یہ حالات تم نے پیدا کیے تھے تو تم ذمہ دار کیوں نہیں ہو دیکھو اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے پھلے ہی میرا جو بھی انجام ہو بڑی عجیب دنیا ہے آدمی جو چاہے کر سکتا ہے لیکن عورت مہم میں کیا کروں کہا جاؤ میری بیویسی میں تمہیں اپنا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا میرا پیار میری قربانی تمہیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا تمہیں صرف اپنی بیڑی سے مطلب ہے ہے نا بھائی موسیقی بھائی بھائی موسیقی بھائی یہ پبلیک پلیس ہے لوگ لوگ دیکھ رہے ہیں ہاں ہاں جانتی ہوں تمہاری عزت میں تیاری ہے اس عزت دار جو ٹھیر ہے یہ دونوں ایک ساتھ وہ بھی اس طرح اے رہا دے ٹھیک نہیں لگتے یہ بھی تو نیوز ہے بلکل لیٹسٹ بیٹھو ذرا کب تک میری بیٹی کو مجھ سے چھپا کر رکھو گی نگمہ مجھے اس کا پتہ کیوں نہیں بتاتی بتاؤں گی ضرور بتاؤں گی اتنی جلدی بھی کیا ہے پہلے میرا پیار تک خبول کرو سوچ کیا رہے ہو پہلے تو ہمیشہ نہیں لیا کرتے تھے بیٹی چاہیے یا نہیں اب میں کہ میں یہاں سے جانے نہیں دوں گی تک خبول کر municipalities تک خبر کرتے ہیں تک خبر کریں تک خبر کری ممی کب در آئی ہے ڈاکٹر انکل نہیں ٹھیک کیا ناز اسے سمبھائلو جی ہلو ہلو کون اینہ کون ہے یہ میں آپ کا دوشمنلی آپ کا دوست بول رہا ہوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کونسی بات یہی کہ اکرم مینٹل ہسپیٹل سے بھاگ گیا ہے اور وہ لاپتہ ہے کیا اور روبی بھی اپنا گھر چھوڑ چکی ہے ہلو 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 چاہتو گئے ہیں وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کبھی بھی آ سکتے ہیں تم فکر مت کرو اگر اسے آنا ہوتا تو آپ تو یہاں پہنچ چکا ہوتا وہ اس طرح اتنے دنوں تک وہ دربادر چھپا نہ پھرتا اتنے دنوں تک ابو آپ جانتے تھے کہ اکرم بھاگ گئے ہیں بیٹی مجھے آلوم تھا سمیر نے مجھے بتا دیا تھا اور آپ نے مجھے بیٹی دیکھو میں نے وہی کیا ہی نا جو ایک باپ کو اپنی بیٹی کے حق میں کرنا چاہیے سوچو بیٹی اگر یہ خبر سن کر اس وقت تمہارا یہ حال ہوا تو تو اس وقت کیا ہوتا جو آدمی تمہارے لیے غیر ہو چکا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا کرنا تو آپ سمجھ نہیں رہے اکرم اپنی بیٹی کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور میں اپنے بیٹی اور اپنی نواسی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں بیٹی 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 میں تم دونوں پر آنچ نہیں آنے دوں گا کبھی نہیں آنے دوں گا سر سر ڈاکٹر ایر نے پوچھا ہے کہ دو سو بارہ کے پیشن کو کب ڈسٹیاز کرنا ہے جب میں چارٹ میں سب کچھ لکھ چکا ہوں تو مجھ سے پوچھنے کا کیا مطلب داکٹر ایر سے کہیے کہ پیشنٹ کی چارٹ کو پڑا کریں اور آپ میں بھی کومن سنس نہیں ہی کھو چارٹ کو پڑ کر داکٹر کو بتا نہیں سکتی اب آپ میرا ملو کیوں دیکھ رہے ہیں جائیے آپ ہینا کو میری پسند کے بارے میں کیسے پتا اب بھئی آپ ہینا سے ہی پوچھ لیجیگا مہک کیسی ہے مہک الحمدللہ بہت اچھی ہے ہنانے بریانی کی ساتھ ساتھ آپ کو ٹھے رو دعائیں بھیجی ہیں توبہ اللہ کی بنا بھائی ہمیں تو بہت کام ہے لکٹر صاحب ایسا کیجئے آپ بریانی تناؤل فرمائیے ہمیں اجازت دی رہی ہے خدا حافظ خدا حافظ اب چلیے جلدی سے بو کھولی جیسے ہی آپ کی من پسند بریانی اندر جائے گی سارا کچھ سب باہر آجائے گی ہلو 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 کون ہے کچھ کہتے کیوں نہیں ارے کیا بات ہے ہینا آپ اتنے گھسے میں کیوں ہیں دراصل بلانک کالز آ رہے تھے اس لئے گھسہ آ گیا او ایسی خیر چھوڑی ہینا بہت بہت شکریہ بریانی کے لئے جی ہاں اور سہی وقت پر پہنچانے کے لئے تو زیادہ شکریہ کرنا چاہتا ہوں مجھے زوروں سے بھوک لگی تھی اور آپ کی بریانی بہت ہی اچھی تھی آپ کو بھوک لگ رہی تھی اس لئے لا جواب لگی ضرورت پڑھنے پر جو مل جائے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ مجھے بریانی بہت پسند ہے مجھے جو پسند ہے میں نے بھیج دی اور اب پتا چلا کہ آپ کو بھی پسند ہے چلیے یہ تو پتا لگا کہ ہم دونوں کی پسند ایک ہے مہک کیسی ہے کمرے میں سو رہی ہے ایسی چلیے رکھتا ہوں شب دا کھا خدا حافظ ہلو آپ کون ہنہ کی بیٹی ہنہ کی بیٹی ہاں تمہاری نواسی اب بس چاہیے تمہیں یہ کون ہو تم بس اتنا سلو کہ وہ میرے پاس ہے موسیقی موسیقی amendments ہتا جدا موسیقی